بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران آج اپنی بیٹرکس کے لیسن 12 کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ تاس لسٹ ویو ان بیٹرکس 24 تاس لسٹ کو ہم کیسے ڈیفرنٹ ویس سے ویوز کر سکتے ہیں اور پھر کیسے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو چلی اس ایکٹیویٹی کو پرپوم کرتے ہیں میں اپنی بیٹرکس سرور پہ آ جاتا ہوں یہاں سے میں تاس ان پروجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں اب یہ میرے پاس ٹاس لسٹ جو اس کا انٹر فیس ہے وہ اپیئر ہو گیا ہے اب یہاں سے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں مائٹ ٹاس کے نیچے لسٹ ہے اس کے ساتھ ڈیڈ لائن اگر میں ڈیڈ لائن پر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیڈ لائن والے جو ہوں گے وہ مجھے آ جائیں گے اس کے ساتھ پلینر ہے پلینر کے ساتھ کلینڈر اس کو بڑا کر لیتے ہیں اب یہاں آگے کلینڈر میں اور گانٹ اب ان فائیو ویز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے ٹاس کو فیو کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ ٹاس کی جو آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان کی پوزیشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سمپل ڈریکن ڈراب کر سکتے ہیں اور جہاں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کا سائی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ واپس اسی ترتیب پہ لاسکتے ہیں اب یہاں سب سے باٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ ابھی میرے پاس جو ٹوٹل ہیں سات زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹوٹل سات ٹاسک ہیں اب ریکارڈ میں یہاں سے تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں لیٹس پوز میں فائیو کر لیتا ہوں اب یہاں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں اب فائیو ٹین ٹوینٹی فیفٹی ہنڈڈ میکسیمم ہنڈڈ دیکھ سکتے ہیں اب فائیو یہاں آگے اب دو جو ہیں وہ نیکس پیج پہ چلے گئے اب لیٹس پوز یہ لیسٹ ویو سیٹنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سیٹنگ پہ زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ سیٹنگ کٹ ٹیگ اب یہاں کلک کریں گے تو یہاں لیٹس پوز اگر میں اس کی آئی ڈی دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں آئی ڈی کر لیتا ہوں سٹیٹس دیکھنا چاہتا ہوں تو میں سٹیٹس کر لیتا ہوں اسی طرح ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جو جو آپشنز آپ سے آپ چیک کریں گے وہ والی آپشنز آپ کو اس پیج پہ اپیر ہو جائیں گے لیٹس پوز میں نے ابھی سٹیٹس اور آئی ڈی سلیک کی ہے میں اپلائی کرتا ہوں تو یہ اس کی آئی ڈی آگی اور یہ سٹیٹس آگیا اب یہ پروجیکٹ جو میرا اس کے آگے سب کچھ بلینک آ رہا ہے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو سمپل یہاں سے پروجیکٹ کو انچیک کر دوں گا اپلائی کر دوں گا تو پروجیکٹ والا ٹیپ ختم ہو گیا سٹیٹس کے بعد ٹیگز آگیا آئی ڈی آئی ڈی رکھنا چاہتے ہیں تب بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں سے آپ نے انچیک کریں گے اپلائی کریں گے تو یہ ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سیٹنگ کی یہی بیٹرکس کی سیٹنگ جتنے بھی آپ کے اپلائیز ہیں سیم ان پر اپلائی ہو جائے تو آپ نے یہاں آنا ہے اور یہاں سے اپلائی میں زوم کرتا ہوں اپلائی فر آل یوزر آپ اس کو سلیک کریں گے اور اپلائی کر دیں گے یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ایڈویسٹیٹر اکاؤنٹ سے لاغن ہوں گے آپ اپلائی کریں گے یہاں سے کنفرم کریں گے تو یہ جتنے بھی آپ کی بیٹرکس کے یوزر ہوں گے ان کا سب کا جو انٹرفیس ہے ٹاس کا وہ سب کا سیم ہو جائے گا اب سپوس کرتے ہیں کہ عمر کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے وہ نہیں آ رہا آفیس تو اس کے جو ٹاسک ہیں وہ میں کسی اور کو اسائن کرنا چاہ رہا ہوں اب میں کیا کروں گا بیلک میں میں اسائن کرنا چاہ رہا ہوں تو جو جو ٹاسک میں نے عمر کو اسائن کی ہے وہ میں نے سلیکٹ کیے اور یہاں نیچے سلیکٹ ایکشن پہ آ جاؤ اور یہاں سے میں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا کہ آپ کو تھوڑا سا کلیر نظر آئے چینج رسپونسیبل پرسن میں یہاں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں کلک کرتا ہوں میں عمر کے جتنے بھی ٹاسک ہے وہ سارے بلال کو اسائن کر دیتا ہوں اسائن کرنے کے بعد ابھی میں نے اپلائی نہیں کیا تو یہاں آپ کو عمر نظر آ رہا ہے میں یہاں سے اپلائی کرتا ہوں کانٹینیو کرتا ہوں تو یہاں رسپونسیبل پرسن چینج ہو گیا عمر کی جگہ بلال آ گیا اس طرح آپ بلک میں رسپونسیبل پرسن چینج کر سکتے ہیں اور اگر ڈیڈ لائن آپ نے چینج کرنی ہے تو یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں اب میں یہاں سے جب سلیکٹ کروں گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سلیکٹڈ فائیو آف وائیو جبکہ میرے پاس ٹوٹل جو ہے وہ سیون ہے اگر میں نیکس پیج پہ جاتا ہوں تو سیون ہے فائیو پلس ٹو سیون سو بیک آتا ہوں یہاں تو یہاں سے اس نے فائیو کو سلیکٹ کی ہے اور اگر آپ نے سب کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے فار آل کو کریں گے کنفرم میں کرتا ہوں تو آل آئیٹم سلیکٹڈ اس کو انچیک کروں گا تو جو میرے اس فرنٹ فرس پیج پہ ہوں گے وہی سلیکٹڈ ہوں گے میں نے اس کو سلیکٹ کیا میں سلیکٹ ایکشن پہ آتا ہوں اس کو سکس اپ کرتا ہوں سلیک کرتا ہوں سکس میں ہی سلیک کرتا ہوں اور یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں کانٹینیو کرتا ہوں اب یہ بلک میں میری جو ہے وہ ڈیڈ لائنز چینج ہوگی نیکس پیج پہ آتے ہیں جبکہ ان کی چینج نہیں ہوئی اسی طرح اگر نیکس پیج پہ میں ان کو سلیک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ویکنڈ اگر سلیک کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویکنڈ سلیک کیا تھا لیکن ویکنڈ سلیک نہیں ہوا یہ سکس میں ہی پہ چلا گیا وہ اس وجہ سے چلا گیا کیونکہ اس کے اندر یہاں ایڈٹ پہ آتے ہیں آپشن پہ آتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ والی آپشن سکپ ویکنڈ اینڈ ہالیڈیز یہ آپشن چیک تھی اس وجہ سے اس نے ویکنڈیز سلیک نہیں کیے نیکس اس سے نیکس جو ہے وہ اس پہ چلا گیا اس طرح آپ اگر ڈیڈ لائن کے ویک ڈیس کی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی آپشن میں سکپ ویکنڈ اور ہالی ڈیس ہوگا تو وہ پھر اس سے نیکس جو ڈیٹ ہوگا وہ سلیکٹ کر لے گا اس لئے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہاں سے میں پریویس پیچ بھی آ جاتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ اپنے ٹاسک کو کس طرح فائیو ڈیفرنٹ ویس کے ذریعے آپ اس کو اور اگر آپ اس کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ بلک میں یوزر یا ڈیڈ لائن یا اس کی جو پیج کی سیٹنگ ہے وہ چینج کرنا چاہے تو وہ بھی آپ اس کے چینج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ